بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آسمان والے اسے اللہ کا دیوانہ کہتے ہیں جو یہ چھوٹی تصوی پڑھتے ہیں عرش پر دھوم مچا دینے والی تصوی یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے بورے امال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کی سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب کرام پر اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور اوٹ نے پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نیک بانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلیل قدر صحابی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت رمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے اور اپنے رب کے ذکر سے محمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کیونکہ جب روئیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے تو یہی زندگی باقی رہے گی کیونکہ روئیں فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ کف سے انسری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں دل کے لیے ذکرِ الائی کی وہی عصیت ہے جو کسی کھیت کے لیے پانی کی ہوتی ہے اگر انسان کی زندگی ذکرِ الائی سے حالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جنوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا اسی حقیقت کو اللہ ازوجل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے کہ اللہ کے بندوں گناہوں اور لاپروائی سے دل زنگ علود ہو جاتے ہیں اور استغفار و عذکار سے انہیں جلا ملتی ہے چنانچہ ذکرِ الائی کے ذریعے غام و اندوہ کو دور کیا جاتے ہیں مسائب کو اٹالا جاتے ہیں اور مشکلات کو ہلکہ کیا جاتے ہیں ذکرِ الائی دلوں کو جلا بخشتے ہیں انہیں سکیل کرتے ہیں ان کی بیماری میں دعا کا کام کرتے ہیں اور ذکر و عذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے تو ناظرین یہ وہ تسبیح ہے جب کوئی بندہ اسے زمین پر پڑتا ہے تو عرش والے اسے اللہ کا لارلہ کہتے ہیں اللہ کا دیوانہ کہتے ہیں تو وہ تسبیح یہ ہے یہ وہ تسبیح کہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑتا ہے اسے تمام مخلوق کی تداد کے برابر عجر ملتے ہیں اگر آپ ہر نماز کے بعد صرف ایک بار یا تین بار بھی یہ کلمات پڑتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات میں موجود جو اللہ کی بنائی کی محلوقات ہیں ان کی تداد جتنا عجر ملے گا پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے لئے ہی تمام تعریفیں اس کی محلوق کی تداد کے برابر اس کی ذات کی خوشنودگی کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیائی کے برابر تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں شزا کرنا